بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ڈی الیکٹیک یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے عدیل عباس پیارے دوستو اکثر گھروں کے اندر ہم گھر کا کوئی بھی ہیوی لوڈ چلانے کے لیے اس طرح کی لائٹ پلک لگاتے ہیں مسلان اوان اس طریقے فریج وغیرہ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کنیکشن کس طریقے سے کیے جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس شنگائی کمپنی کا سیون ان وان موڈل کا لائٹ پلک موجود ہے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے سیون ان وان سیون ان وان نے اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ساکڑ کے یہ سات پوائنٹ نظر آتے ہیں تین یہ ہیں دو یہ ہیں اور دو یہ ہیں اس کے ساتھ میں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ادر سوچ استعمال کیا گیا ہے اس لائٹ پلک کی بیک سیٹ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا سوچ ہے تو سوچ کے آپ کو اس کی بیک سیٹ پر دو پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس پوائنٹ سے سپلائی کوئن کرتے ہیں اور دوسری پوائنٹ سے آؤٹ کر کے پساکڑ کے اندر لے جاتے ہیں تو مزید ٹائمز ہیں کہ بغیر اس کی وائرنگ کا طریقہ کار جنتے ہیں تو اس کی وائرنگ کرنے کے لیے لوڈ کے ساب سے تین انتی یا سات انتیس کی وائر کا پیس آپ نے لے لینا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوچ کے دو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس نیچے والے پوائنٹ سے ہم نے اس کی وائرنگ سٹارٹ کرنی ہے تو اس پوائنٹ کے اندر میں اس وائر کو لگا دوں گا یہاں سے لگا کر اس کے ساتھ ہی نیچے جو آپ کو ساکڑ کے دو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں کسی بھی ایک پوائنٹ کے اندر آپ نے اس وائر کو لگا دینا ہے تو جیسا کہ میں یہاں سے وائر کو ناب کر کے کار لیتا ہوں ساکٹ کے اس پوائنٹ کے اندر وائر کو لگا دینا ہے اور پھر یہی سے ایک اور لنک وائر کا پیس آپ نے نکال لینا ہے اس کو بھی جو ہمارے پاس جو دوسری ساکٹ ہیں ان کی آر پوائنٹ تک وائر کو پہنچا دینا ہے تو اس پوائنٹ کے اندر میں نے وائر کو لگا دیا ہے اور اب وائر کو اس طریقے سے کرتے ہوئے ساکٹ کے اس پوائنٹ تک پہنچا دینا ہے تو اب ساکٹ کے اس پوائنٹ کے اندر میں وائر کو لگا دیتا ہوں اب اسی پوائنٹ کے اندر سے ہم نے ایک اور لنک وائر کا پیس نکال دیا ہے جو جہاں سے ہوتا ہوا دوسری ساکر کے اندر ہم نے لگا دینا ہے اب وائر کے دوسری سر کو تیسری ساکر کے کسی بھی ایک پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے تو اس پوائنٹ کے اندر میں اس وائر کو لگا دیتا ہوں دوستو سوچ سے کرانٹ ہوتا ہوا اس ساکر تک آئے گا پھر یہاں سے ہوتا ہوا اس ساکر تک آئے گا اور یہیں سے ہوتا ہوا اس وائر کے ذریعے ہمارے تیسری ساکر تک پہنچ جائے گا تو ہر ساکر تو جو ہمارا کرانٹ ہے وہ پہنچ چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے نیوٹرل کے کنیکشن کرنے ہیں تو نیوٹرل کے کنیکشن کرنے کے لیے میں نے بلائق وائر لے لیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے تو وائر کے ایک سری کو ہم نے اس طریقے سے اس کی انسولیشن کو اتار لینا ہے اور پھر ساکٹ کے اس پوائنٹ سے ہم نے سٹار کرنا ہے تو جس طرح ہم نے ساکٹ کے ہر پوائنٹ کے اندر فیس کو پوچھائے ہے اسی طریقے سے ہر پوائنٹ کے اندر اب ہم نے نیوٹرل کے کنیشن بھی کرنے ہیں تو یہاں پہ میں نے نیوٹرل وائر کو لگا دیا ہے اب یہاں سے میں وائر کو ناب کر کے کار لیتا ہوں اور پھر اس کی ساتھ ہم نے دوسری لنک وائر جوڑ لینی ہے اس ساکٹ کے اوپر آپ کو جو تیسرا پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ ارت کا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہر تین کا سسٹم ہے تو وائر کو وہاں پہ لگا دے وانے اس کو چھوڑ دیں اب وائر کو یہاں سے لاکر ساکٹ کے اس پوائنٹ تک پہنچا دینا ہے تو اس طریقے سے ہمارا اس بورڈ کے اندر جو نیوٹرل کا کنیشن ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا تو ہماری یہ بورڈ کے جو وائرنگ ہے وہ تقریبا ہم نے مکمل کر لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر صرف انپورٹ سپلائی کے کنیشن کرنے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری انپورٹ سپلائی کی بھی دو وائر ہوتی ہیں نیوٹرل اور فیس تو اب ہم نے اس لائی پڑا کو سپلائی کے ساتھ جوڑنا ہے تو پہلے میں اس کے اندر فیس کو جوڑتا ہوں پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر نیوٹرل کا کنیشن کرنا ہے تو سوچ کے اندر ہمارے پاس جو اوپر ایک خالی پوائنٹ رہ گئے اب ہم نے ریڈ وائر اس کے اندر لگانی ہے تو اس طریقے سے فیس اس کے اندر ان ہو جائے گا تو فیس وائر کو ہم نے اس کے اندر لگا دیا ہے اب ہم نے اس کے اندر اس نیوٹرل کا کنیشن کرنا ہے تو نیوٹرل کا ہم نے یہاں پہ لگانا ہے کیونکہ ہمارا نیوٹرل یہاں سے ہوتا ہوا تینوں ساکڑ کے اندر پہنچ رہا ہے تو ان تینوں جگہ کے اوپر آپ کہیں پہ بھی اس نیوٹرل کا کنیشن کر سکتے ہیں تو اس پوائنٹ کے اندر میں اس وائر کو لگا دیتا ہوں دوستو تو ہماری یہ سارے کنیشن بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب میں ان سبلائی کو میں آنکار دیتا ہوں پھر اس کے ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اس لیڈ پلک کی ویرنگ کو چیک کرنے کے لیے میں اس کے اندر اس بلپ کو لگاؤں گا تو ابھی ہمارا سوچ آف ہے جیسی میں سوچ کو آن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انڈیکیٹر لائٹ آن ہو چکی ہے جو کہ اس باس کا اشارہ کری ہے کہ بورٹ کے اندر کرانٹ آ چکا ہے اب تینوں ساکڑ کے اندر ہم اس بلپ کو لگاؤں گی چیک کریں گے دوستو تو اس طریقے سے آپ کسی بلائٹ پلک کو بہ آسانی اپنے گھر میں اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے کنیکشن کا مکمل طریقہ کار بڑا اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹے کو دبا دیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو میری چینل پر دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ